اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم کوششن نمبر ایکو سولف کا پہ ہے اس میں کیا کہتا ہے ایف اے سٹ میں کیا ہے وان ٹو تری فور فائیو اس کے ساتھ بی سٹ موجود ہے اس میں کیا ہے وان ٹری فائیو اس کے بعد سی ہے تو سی سٹ میں کیا ہے دیکھیں آپ وان ٹو تری اس کے بعد ہاں ڈی سٹ ہے تو ڈی میں فور ٹو اور آخر میں ایک سٹ ہے ای تو ای میں کیا کیا چیزیں ہیں ٹو اور فور ٹھیک ہے تو یہ سٹ اس نے دیئے ہیں اس میں یہ کیا کیسے ہیں پیل نمبر ڈی لیٹ پر دیکھیں ٹو اور فالس ٹو اور فالس ٹو اور فالس ٹو بی ایک جن چھے جو سید ہے of the following statements is proof or false ٹھیکے پیچھے نمبر من دے بی is a proper subset of a بی is a proper subset of a تو یہ true ہے کہ فالد ہے بی دے کے یہ کہتا ہے کہ بی جو ہے وہ subset ہے اے کا اور proper بھی ہے تو بی دے کے one three five ہے اور اے کیا ہے one two three ہے تو یہ جو ہے بلکل درست ہے کیونکہ بی جو ہے اے سے چوٹا ہے اور proper بھی ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے ٹی لگائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ٹی ہوا اسی طرح question number two دے کے آپ two میں جا کے جائے c is an improper subset of a c is an improper subset of a کہتا ہے کہ c جو ہے وہ improper set ہے اور a سے چوٹا ہے تو دیکھیں a میں one two three four five ہے اور c میں one two three ہے تو یہ one two three اور one two three میں موجود ہے بلکل تردیب سے تو یہ improper نہیں ہے یہ proper ہے اس کے بعد غلط ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں f لگائیں گے اسی طرح question number three کو دے کے three میں کیا کہتا ہے d is an improper subset of e d is an improper subset of e دیکھیں بات تو یہ ہے اس نے کہا ہے کہ d جو ہے وہ improper subset ہے e کا تو d جا ہے d میں four two ہے اور e میں بھی two four ہے بلکل یہ جی improper ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ صحیح دیکھو improper میں آپ یہ دیکھیں کہ improper میں ترطیب جو ہے وہ ایک جیسا نہیں باقی element ایک جیسے ہوتے لیکن ترطیب جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتے دیکھیں یہاں e میں کیا ڈ میں four two ہے اور e میں two four ہے element وہ ہی ہے لیکن جو ترطیب ہے وہ صحیح ہے تو اس کو ہم کیا کہ سکتے ہے improper تو d جو ہے وہ improper subject e کا تو ہم true consider کریں گے یہ صحیح ہے اسی طرح question number four دیکھیں question number four میں کیا ہے a is a universal set a is a universal set دیکھیں universal set تو آپ کو پتہ بہت سارے set جب مل جائے اور اس سے جو set بنے گا وہ universal ہوگا دیکھیں one two three four five ہے ان تمام set میں جو element ہے وہ a موجود ہے لہٰذا بالکل یہ universal set ہے تو اس کو ہم 3 لکھیں گے اچھا اس کے بعد question number میرے پاس جگہ نہیں آپ اس کے نیچے لکھیں گے کہ اس طرح نہ آپ کبھی میان لکھیں آپ اس کے نیچے گئیں گے میرے پاس جگہ نہیں اس کے میان ہر ہوتا ہو اچھا question number five دیکھیں five میں کیا ہے b is an improper subset of c b is an improper subset of of c تو پہلے دیکھیں b c کا improper sit ہے b میں کون سے figure ہے one three five اور c میں کون سے ہے one two three تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ c میں جو ہے وہ one two three figure ہے اور b میں جو ہے وہ one three five ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں five موجود نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے لہٰ ہم کیا کہیں گے f لیکن ٹھیک ہے اسی طرح question number last جو ہے اس میں کیا کہتا ہے last میں یہ کہتا ہے b and c are subset of each other کہتا کہ b and c are subset sits two sits of each other یہ کہتے ہیں b اور c sit جو ہے وہ ان تمام کے سب 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 e d جو ہے یہ نہیں ہو سک ہے کیونکہ c اور b میں d سے زیادہ پہ ہے لہذا یہ کی کیا ہے فالس ہے تو اسی طرح ایک question آپ ڈھل کریں اور خوبصورت نیٹ کا پیمیا ہی جی ٹھیک ہے جی شکریہ